یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا وہ اللہ کو مانتے تھے کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے اللہ کو رب بھی مانتے تھے زمین بنانے والا آسمان بنانے والا بارش برسانے والا مانتے تھے ان کے اندر شرکی بیماری کیسے داخل ہوئی انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں وہ کہاں کرتے تھے ہا اولائی شفا اولا عند اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا میں یہ ہمارے سفارشی ہیں مَا نَعِبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اسی بنیاد پہ یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو وسیلہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے ان کے سجدے رکوع طواب ندر نیاز زبا قربانی نہیں کریں گے اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا آج کچھ ایسا ہی حقیدہ باز کرنا وہ انسانوں کے اندر بھی موجود ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو آپ اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرو یہ جائز ہے حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو ان کے مقام کو رکھے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے یا ان کو ٹریک پکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے اللہ ہماری نہیں سنتا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بعد یہ شرک ملے جاتے ہیں